کسی بھی پروفیشنل بندے کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل کے مطابق کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچی کراچی اس کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو اس بچی کی ملاقات ہوئی ہے والدین سے یا اپنے ہسمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے یا اس کی زیادہ ملاقاتیں کس سے ہوئی ہیں لیکن جب قانون نے اس کو حاک دیا عدالتوں نے حاک دیا تو میرا خیال قانون اور عدالتوں کا ہمیں سب کو اترام کرنا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی اور سندھ کی جانب سے لچے کا مزارہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ ہی سوچا گیا ہے کہ ایک بیٹی کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اسلام علیکم جی میں ورسالان عظم اور آپ کو امید نو میں خوش آمدید کہتا ہوں زہیر اور شبیر کیس زہیر اور شبیر اس وقت جیل میں ہیں اور جو بچی ہے زہیر کی جو اہلیہ ہے جو اس کی بیوی ہے وہ اس ٹائم دار علمان کراچی میں موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ زہیر اور شبیر کس حال میں ہیں اور دوسرا یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کیس سے ڈالر کس نے لیے اس کیس میں ڈالر سب سے زیادہ کس نے یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہے ہیں کہ جناب ڈالر کس نے لیے میاں عاصف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میاں عاصف صاحب نے اس معاملے کو شروع دن سے دیکھا زہیر اور اس کی اہلیہ کا انٹرویو بھی سب سے پہلے کیا تو ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ جی ڈالر کتنے لیے گئے بڑے موبائل فونز چینج کیے جا رہے ہیں میاں صاحب کتنے ڈالر لے لیے ہیں کتنے ڈالر کمالی ہیں ڈالر تو کمالی ہیں زہری بات ہے ڈالر تو سب ایک کو ہر ایک کو آ رہے ہیں جس نے بھی یوٹیوب چینل بنایا ہے لیکن ایک ہوتا ہے حلال کے ڈالر ایک ہوتا ہے حرام کے ڈالر ویورشپ کتنی لیا آپ نے اس معاملے سے سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کی سیٹسفیکشن ویورشپ کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن آپ کا ضمیر اور آپ کی سٹوری میں لوگوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ یہ جانبداری کے بغیر ہے اور یہ صرف اور صرف نیو سینس کے مطابق ہے نہ کہ کسی کو پرموٹ کرنے کی نہ کہ جھوٹ پر مبنی ہو اچھا میاں صاحب اس کیس میں اس معاملے میں زہیر کی سائیڈ سے پانچ سے چھے لوگ تھے جس میں آپ سر فریستہ آپ کا نام ٹاپ پہ ہے میاں عاصف زنیرہ مہم اس کے ساتھ علی جعفری آپ شام میں رات میں بیٹھتے ہیں ایک بقاعدہ طور پہ جو ہے ایک نشریات کی جاتی ہے گھنٹے کا لائف سیشن کیا جاتا ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بڑے نا تانہ زنی کا بڑے سوالات کا سامنا ہے لوگ بعض مقامات پر آپ کو بڑی تنقید کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کے اہلے خانہ کو بھی نشانہ بنا جاتا ہے آپ کو کبھی نہیں محسوس ہوا کہ آپ نے غلطی کی اس کیس میں کود کے کسی بھی پروفیشنل بندے کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل کے مطابق کیا ٹھیک کر رہے اور کیا غلط کر رہے اگر میں اپنے پروفیشنل کے مطابق یہ ٹھیک کر رہا ہوں تو مجھے خود سیٹسفائی ہونا چاہیے کسی کی بات پر نہیں جانا چاہیے کوئی مجھے برا کہے جو لوگ وہاں پر کمنٹس میاں سب کمنٹس کر رہے ہیں ان کو کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں ان کو میں مکمل طور پر اگنور کرتا ہوں جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہترین بتانے والا ہوتا ہے کہ آپ سچے کتنے ہیں آپ جھوٹے کتنے ہیں ٹائم بتائے گا کہ ہم نے جھوٹ کتنا بولا ہے ہم نے سچ کتنا بولا ہے تو ابھی ٹائم کا انتظار کرنا چاہیے جو تنقید کر رہے ہیں گھالییں دے رہے ہیں برا بلا کہتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ حقائق دیکھ کر جائیں آپ جھوٹ کے بجائے سچ کو جان کر جائیں اور اس طرح کسی پہ گالم گلوچ اور کسی کے ساتھ بیڈ کمنٹس میں آنا یہ مناسب نہیں ہے یہ آپ کی تربیت شو کرتا ہے اچھا زہیر اور شبیر اس وقت کس حالت میں ہیں آپ کا کوئی رابطہ ہوا آپ کا اس بچی سے رابطہ ہوا حالت کیا ہے کیا حالات ہیں ان کے کوئی واپسی کے چانس ہیں جیل سے باہر آ جائیں گے یا نہیں آج تو وہ نکاح خان اور جو گواہ ہے وہ بھی چھوٹ گئے ہیں تو کیا بنے گا جیل میں جو بھی بندہ جاتا ہے اس کے حال احوال ٹھیک نہیں ہوتے پریشانی ہوتی ہیں قید تو کوئی کسی قسم کے بھی ہوئے کمرے میں بھی کسی کو بند کر دیا جائے تو وہ بھی قید ہے اور وہ بھی پریشانی کا باعث ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ آلٹی میٹلی پری کے حق میں ہوگا زہیر کے حق میں ہوگا ان کا نکاح ویلڈ ہے اور سپریم کورٹ نے ان کو ساہ جینے کا حق دیا ہے سیندھائی کورٹ نے دیا ہے لاہور آئی کورٹ نے دیا ہے تو یہ صرف اور صرف مجھے نظر آ رہا ہے کہ سارا کیس دوسری جانب سے جھوٹ پہ مبنی چلایا جا رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچی کراچی اس کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو اس بچی کی ملاقات ہوئی ہے والدین سے یا اپنے ہسمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے یا اس کی زیادہ ملاقاتیں کس سے ہوئی ہیں ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ اس کی ملاقات پیرنٹ سے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیرنٹ جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں ملاقات تھوڑی بہت ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے اور بچی کو کچھ پریشرائز کیا گیا یہ کچھ ذرائع کہتے ہیں ابھی اس کے معاملات کی مجھے ذاتی طور پہ کاؤنٹر چیک کے طور پہ تصدیق نہیں ہوئی اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب میاں صاحب کیوں نہیں ختم ہونے دے رہے ہیں آپ معاملہ کیوں آپ لوگ مزید کیوں اس سے الجا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ الجایا ہے تین چار لوگوں نے معاملہ یہ کراچی اور سندھ کی جانب سے الجایا گیا ہے اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو لڑکی مرضی کی شادی کرتی ہے اس کے بعد وہ حدالت سے رجوع کرتی ہے اور عدالت ان کو جینے کا حق دیتی ہے اسی طرح اس کیس میں بھی ہوا لڑکی نے گلتی کی لڑکے نے گلتی کی اس طرح کی شادییں نہیں ہونے چاہیے پیرنٹس کو رازی کرنا چاہیے لیکن جب قانون نے اس کو حق دیا عدالتوں نے حق دیا تو میرا خیال کہ قانون اور عدالتوں کا ہمیں سب کو اترام کرنا چاہیے آپ لوگوں نے تین چار لوگوں نے زنیرہ مہام نے میاں عاصف نے علی جعفری نے اور بھی دیگر لوگ تھے جو اس سائیڈ سے کام آپ والی سائیڈ سے کام کر رہے تھے انہوں نے کوئی مفامت کا راستہ نہیں بتایا انہوں نے عزتیں اچھالنے سے بچنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے ہم جو لوگ ہیں ہم پہلے دن سے یہ سوچ بھی رکھتے ہیں یہ ایفرٹس بھی کی ہیں کہ بیٹی اور پیرنٹس کی صلاح ہونی چاہیے درمیانی راستہ نکلنا چاہیے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی اور سندھ کی جانب سے لچے کا مزارہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ ہی سوچا گیا ہے کہ ایک بیٹی کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے میاں عاصف ہمارے ساتھ موجود تھے میاں عاصف اور ایک دو اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس معاملے کو پہلے دن سے دیکھا اس لڑکی اور لڑکے کا شبیر اور اس کی بیوی کا انٹرویو بھی سب سے پہلے انہوں نے کیا اور مزید یہ کیس کس کروٹ بیٹھے گا کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ اب حل ہو جائے تو مزید کیا اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اپنے مزمان اور سلام آزم کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا